اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من یرزقكم من السماع والارض امن یملک السماع والابسار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الأمر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون فزالکم اللہ ربکم الحق فمازا بعد الحق اللہ الظلال فانا تسرفون فزالک حق قل اللہ یهدی للحق افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما اللہ یهدی الا ان یهدہ فما لکم کیف تحکمون وما یتبع اکثرهم ام یکولون افتراہ قل فأتو بسورة مثلہ وادعو من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین بل قذبوا بما لم يحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویلو کذالک قذب اللذین من قبلهم فانظر كيف كان عاقبت الظالبین ومنهم من یؤمن به ومنهم من لا یؤمن به وربکا اعلم بالمفسدین صدق اللہ العظیم کتاب حکیم کی طرف دعوت دی جا رہی ہے جو اس صورت کا اصل موضوع ہے اس کے حوالے سے پیچھے دلائل دیئے گئے گرد و پیش کے حقائق کا مطالعہ کی دعوت دی گئی اور پھر اعمال کے اچھے اور برے نتائج دنیا کی حقیقت یہ تمام امور پیچھے بیان کر کے اس رکوع میں پہلے کچھ سوالات کیے گئے ہیں کائنات کے بنیادی حقائق سے متعلق اور وہ تمام سوالات پیچھے بتائیوی تین رکوع میں جو امور بیان کیے گئے ہیں اس کے تناظر میں اس کا جواب خود ان کی زبانی یا ان کے تصورات کے تحت اسے بھی بیان کیا گیا اور پھر اس پوری گفتگو کو سمیٹھتے ہوئے کتاب مقدس قرآن حکیم کی حقانیت اور اس کا حکمت اور مبنی ہونا یہ واضح کیا جا رہا ہے پہلے تو چند سوالات کیے گئے قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سیاق و سباق کے تناظر میں الفاظ کا ترجمہ کرتے ہیں قل کہنے کو تو آپ کہہ دیجئے لیکن یہاں چونکہ آگے سوال کیا جا رہا ہے تو کہنے کے بجائے حضرت نے ترجمہ کیا آپ ان سے پوچھئے اور جہاں خود اس طرح کا کوئی سوال نہیں ہے تو وہاں وہی کہنے والا ترجمہ ہے قل مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے اوپر سے رزق برستا ہے بارش ہاتی ہے فصلیں اگتی ہیں سورج کی حرارت اور تبنائی تمہاری فصلوں کو پکاتی ہے زمین میں تم بیج بوتے ہو یہاں کی مادنیات تمہاری روزی اور تمہارے مکانات کی تعمیر اور باقی تمام امور وہ زمین کی مٹی سے پورے ہوتے ہیں یہ آسمان کا وہ پورا نظام جو تمہارے رزق کا بندوبست کرتا ہے اور رزق سے مراد صرف کھانا ہی نہیں کھانا پینا پہننا سونا آرام کرنا تمام معاشی احتیاجات کی تکمیل کے جتنے بھی ذرائع اور وسائل ہیں ان کا تذکرہ ہے کہ آسمان اور زمین دونوں کے باہم ملنے کے نتیجے میں نباتات اور فصلیں اگتی ہیں آدمیات بنتی ہیں مکانات بنتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو آسمانوں اور زمینوں سے ملا کر تمہارے لئے رزق کا بندوبست کرنے والا کون ہے چند سوالات کیے ہیں اور آخر میں جوابات جو ان کے ہاں خود رائج تھے پہلے سے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ سَيَقُولُنَ اللَّهُ ان سے پوچھو کہ یہ رزق فراہم کرنے والا حقیقت میں کون ہے تو کہیں گے اللہ اسی طرح دوسرا سوال اَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْسَارِ آنکھوں اور کانوں کا مالک کون ہے یہ غزا جو تمہارے جسم میں جاتی ہے یہ راحت اور سکون اور جو معاشی احتیاجات تمہاری پوری ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں ویسے تو پورا جسم تمہارا بنتا ہے لیکن جسم میں دو بقامات انتہائی نازک ہیں ایک آنکھ آنکھ کی وہ پتلی جس میں لطافت انتہا درجے کی ہے ذرا سا بال آنکھ میں پڑ جائے تو آنکھ بیکار ہو جاتی ہے نظر آنا بند ہو جاتا ہے تکلیف شروع ہو جاتی ہے تو اتنا لطیف نور جو اس آنکھ کے اندر رکھا اس میں لطافت رکھی کہ جس سے تم کائنات کی ہر چیز کو دیکھ سکتے ہو یہ انسانی جسم کا ایک ایسا عضو ہے کہ جو باقی تمام کائنات سے تمام اشیاء سے تمہارے رابطہ پیدا کرنے کا ذریعہ ہے اندھے اور دیکھنے والے کے درمیان زمین آسمان کا فرق یہ تمہاری آنکھ کا نور کون پیدا کرتا ہے اس کا مالک کون ہے اسی طرح کان کا پردہ سماعت جس سے تمہارے ادراکات کی نویت ایک مخصوص شکل اختیار کرتی ہے آنکھوں سے تو صرف دیکھ لیا آپ نے لیکن آوازیں جو تمہارے گردو پیش میں موجود ہیں ان کا ادراک اور ان میں فرق و امتیاز کہ یہ گدے کی آواز ہے یا گھوڑے کی انسان کی ہے یا کسی اور چیز کی تو آوازوں کا ادراک اور سماعت اور یہ اتنا لطیف اور صفاف شفاف پردہ ہے کہ ذرا سا اس کے اندر کوئی خلل واقع ہو جائے تو سماعت پر فرق پڑ جاتا ہے اور آدمی نہ سننے والا ہو نہ دیکھنے والا ہو تو وہ نہ جیوں میں نہ مرنے والوں میں نہ ادھر کا نہ ادھر کا اسے گردو پیش کا کچھ پتہ نہیں بولتے رہو اس کے کان کے پاس جا کر جتنا مرضی شور مچاؤ اس کو بچارے کو کچھ پتہ نہیں لکھ کر دو تو کتنا لکھے گا اور کتنا پڑے گا پھر لکھ کر بھی دو تو پڑے گا آنکھ سے آنکھ بھی چلی جائے کان بھی چلا جائے تو بس بیکار اس لیے اس آنکھ کا اور کان کا مالک کون ہے اصل تو خود یہ مشرقین مکہ کہتے تھے سَيَقُولُنَ اللَّهُ ضرور کہیں گے کہ اللہ باقی آزا کے بارے میں تو ادھر ادھر کی بات کر لیتے تھے لیکن آنکھ اور کان دو کے بارے میں یہ عرب لوگ بھی اعتراف کرتے تھے سوائے اس کا ملکیت اللہ کے اور کچھ نہیں اللہ کی یہ توانائی نہ ہو تو ہم نہ دیکھ سکیں نہ ہم سن سکیں ایسے ہی تیسرا سوال کیا کہ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتُ مردہ سے زندہ کون نکالتا ہے انڈہ مردہ ہے جس سے مرغی نکلتی ہے نطفہ مردہ ہے جس سے انسان بنتا ہے تو مردہ چیز سے زندہ پیدا کرنے والا کون ہے یا مردہ قوموں میں زندگی پیدا کرنے والا کون ہے زوال پذیر قومیں ہوتی ہیں اور ایک دم وہ اٹھتی ہیں اور اروج حاصل کر لیتی ہیں زندگی ان کے اندر حیاتِ تازہ ان کے اندر دوڑ جاتی ہے تو یہ کون زندہ کرتا ہے قوموں کو افراد کو یا گردوں پیش میں زمین مردہ تھی بارش برسی اور زندہ ہو گئی اس میں نباتات اور تمہارے کھانے پینے کی چیزیں اگنے لگیں کون کرتا ہے زندہ سے مردہ نکالتا ہے یُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ اور وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ زندہ سے مردہ پیدا کرتا ہے انسان سے مرغی سے آگے جو اولاد پیدا ہوتی ہے نطفہ پیدا ہونا مردہ ہے اسی طرح انڈا وجود میں لانا یہ بھی مردہ ہے زندہ سے پیدا ہوا تو یہ زندگی اور موت کا جو کھیل ہے الْحَيِّ الْقَيُّومِ اور موت خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ تو موت اور حیات دونوں کی پیدائش کرنے والا کون ہے اگلا سوال کیا وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ اور ان تمام کاموں کا نظام چلانے والا کون ہے تدبیر کرنے والا کون ہے اس پوری کائنات کے یہ بڑے بڑے امور وہ کون کرتا ہے تو فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ تو ان قریب کہیں گے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے سارا کام کیا ہے تدبیر میں اور ان تمام امور میں اللہ کو مانتے ہیں ایک ہے تخلیق تخلیق کے بارے میں تو کسی کو بھی ساتھ شریک نہیں کرتے لیکن یہ تدبیر والے جتنے عمال ہیں ان کے اندر اللہ کو اصل تو اللہ کو مانتے ہیں لیکن دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں کہ اس تدبیر کے اندر یہ فلا سورج دیوتا چاند دیوتا یا کوئی انسان کوئی ان کا بت جو ہے اس کو کہا کہ یہ بھی ساتھ شریک ہے لیکن اللہ کو خالصتاً اللہ مانتے ہیں ان تمام بڑے بڑے کاموں کے لئے وہ کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کام اللہ میاں نے کچھ ان کو حوالے کر دیئے ہیں تو ان کے واسطے سے ہم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں ان تمام سوالوں کے جواب میں وہ کہتے ہیں اللہ یہ کام کرتا ہے تو فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ اس پورے تمام سوالوں کا اگر یہی جواب ہے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ پھر اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہے تمہیں کوئی خوف نہیں ہے کہ یہ سب بڑے کام تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو اللہ کا ڈر کیوں نہیں ہے اَفَلَا تَتَّقُونَ عدل و انصاف کیوں نہیں قائم کرتے اللہ کا ڈر اللہ کے احکامات کو کیوں نہیں تسلیم کرتے قرآن نے کہا فَزَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُ یہی اللہ ہے تمہارا سچا رب حق سچائی کے ساتھ ایک ہی رب ہے اس کو کیوں نہیں مانتے ہیں فَمَازَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الظَّلَالِ حق کے بعد کسی اور طرف متوجہ ہونا سوائے گمراہی کے اور کیا ہے جب ایک انسان پر ایک حق یا حقیقت منکشف ہو جائے سچائی سامنے آ جائے اور پھر بھی سچائی کا انکار کر کے وہ ادھر ادھر بھٹکتا پھرے اس سے بڑی خرابی کی بات کیا ہوگی فَأَنَّا تُسْرَفُونَ کہاں تم بھٹکتے پھر رہے ہو کہاں لوٹتے پھر رہے ہو صرف لوٹ جانا واپس کدھر لوٹ رہے ہو جب حق واضح ہو گیا تو حق کے بعد کسی اور طرف جانا گمراہی ہے اور گمراہی اختیار کرنے کے لیے انسان کو واپس لوٹنا حقائق کے منافی بات کرنا یہ کیسے جائز ہے اصل بات کیا ہے تَذَالِكَ حَقَّتْ قَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا وہ لوگ جو نافرمان ہیں قانون توڑتے ہیں اتنے حق واضح ہونے کے بعد بھی گمراہی کی طرف جب جاتے ہیں تو ان کی بدا مالی کی وجہ سے تیرے رب نے ان کے اوپر اپنا کلمہ حق طور پر لکھ دیا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں جب انسان ان تمام نعمتوں کا اقرار کرنے کے باوجود حق کی تمام باتیں سامنے آ جانے کے باوجود ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا ہے بھئی تحقید تو اس وقت تک ہوتی ہے جب تک علم نہ ہو اور جب تحقید سے علم تک پہنچ گئے تو علم کے بعد دوبارہ پھر شکوک و شبہات کی وادی میں جانا یہ بڑی ہماقت وقت ضائع کرنا ہے آپ ایک نتیجے پر پہنچ چکے ہیں اور وہ سچا اور حقیقی نتیجہ ہے تو دوبارہ پھر آپ ریسرچ کے نام پر اس کے اندر شکوک و شبہات اور پھر گمانات اور خیالات کے پیچھے پڑھیں تو سوائے وقت ضائع کرنے کے اور کیا ہے اب پہلے بنیادی بات فرمائی اس کائنات سے متعلق کہ یہ اس تمام چیزیں کس نے پیدا کی کس نے رزق دیا کون اس کا نظام چلا رہا ہے جب یہ بات حتمی طور پر تیہ ہو گئی کہ یہی حق ہے تو پھر اگلی بات اگلا مقدمہ قرآن نے بیان کیا کہ جب یہ دنیا اور کائنات اسی نے پیدا کی ہے تو دوبارہ کیوں نہیں وہ زندہ کر سکتا آخرت کا انکار کیوں کرتے ہیں قُلْ حَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَعُ الْخَلْقَ سُمَّ يُعِيدُهُ آپ ان سے پوچھئے کہ کیا جن کو تم اللہ کا شریک ٹھڑاتے ہو یہ ابتداءاً کوئی مخلوق پیدا کر سکتے ہیں ان میں سے کون ہے جس نے مخلوق کو پیدا کیا ہو اور پھر دوبارہ زندہ کرے تو جو ابتدائی طور پر نہیں پیدا کر سکا اور اس کے لئے اللہ کی ضرورت پیش آئی جس کو تم اللہ مانتے ہو کہ اللہ نے ہی یہ ابتدائی طور پر سارے کام کائنات پیدا کی تمام چیزیں پورا نظام بنایا چلایا تو جو شروع کا سسٹم نہیں بنا سکتا کسی پراجیکٹ کا وہ دوبارہ لٹا کیسے سکتا ہے کیونکہ ایک دفعہ تو تجربہ ہوا نہیں اللہ نے تو یہ پورا پراجیکٹ شروع کیا ہے اسی نے ابتدان بنایا اسی نے کائنات بنائی اسی نے تمام تو سمہ یعیدو دوبارہ لٹا سکتا ہے کیونکہ ایک دفعہ آدمی ایک مارل تیار کر لے تو سیکڑوں ہزاروں مارل اس کے بنائے جا سکتے ہیں سمہ یعیدو قل آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ یبدع الخلق اللہ نے ابتدان مخلوق کو پیدا کیا ہے سمہ یعیدو پھر اس کو دوبارہ دورائے گا کائنات کا یہ سلسلہ چلنا ہے ایک دفعہ کائنات فنا ہوگی تو دوبارہ دوبارہ تبارہ اس طرح پورا سلسلہ چلتا رہے گا فانا تو فکون کہاں تم بہکے جا رہے ہو جھوٹی باتیں گھڑ رہے ہو عفق جھوٹ گھڑنا حقائق کے منافع باتیں کرنا قل آپ ان سے پوچھئے کیا تم جن کو شریک اللہ کا ٹھہراتے ہو لات بنات اززا وغیرہ وغیرہ جن کو تم نے شریک بنایا ہے ان میں سے کون ہے جو حق کا سیدھا راستہ بتلائے اللہ تو سچا اور سیدھا راستہ اپنے کلام مقدس قرآن حکیم میں بیان کر رہا ہے جب کائنات اس نے پیدا کی ہے تو کائنات کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے بھی علم کی ضرورت تھی اور وہ علم اس کتاب مقدس قرآن حکیم کی شکل میں آیا ہے یہ دعویٰ اصل میں ثابت کرنا تھا پیچھے تمام باتیں جب مان لی گئیں تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ یہ کتاب الحکیم اللہ نے نازل کی ہے تو بتلاو تو صحیح تمہارے شریکوں میں اسے کون ہے جو حق راستے کی حقیقت کی ہدایت بیان کرتا ہے قل کہہ دیجئے اللہ یہدی للحق اللہ تعالی ہے جو حق کی ہدایت بیان کر رہا ہے حق کا راستہ بتلا رہا ہے اس کا سیدھا راستہ دکھلا رہا ہے اب ضلع سوچو کہ ایک طرف اللہ ہے جو حقائق اور سچائی کی ہدایت دیتا ہے صحیح راستہ بتلاتا ہے کام کرنے کا صحیح طریقہ بتلاتا ہے کسی پروجیکٹ کو مکمل کرنے کا صحیح علم دیتا ہے شعور دیتا ہے دنیا کی زندگی کو محذب اور ترقی آفتہ بنانے کے اصول دیتا ہے اور آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کا طریقہ بتلا رہا ہے ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی یہ ذات کیا جو صحیح راستہ بتلائے وہی زیادہ حقدار نہیں کہ اس کی بات مانی جائے ایک طرف ایک علم کا ماہر ہے اس علم کے تمام امور کو وہ جانتا ہے اس کے مطابق وہ تمہیں صحیح رہنمائی دے رہا ہو اور ایک طرف ایک ایسا بیوقوف اور احمق ہو کہ جس کے پاس ہدایت بھی نہیں راستہ بھی نہیں جہالت ہے محض گمانات اور خیالات ہیں ایک طرف پراغندہ خیالات ہوں ایک طرف پورا سسٹم ہو تو کیا جو سسٹم بیان کر رہا ہو وہ اس بات کا زیادہ حقدار نہیں ہے زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے اس کی پیروی کی جائے یا اس کی کہ ام اللہ یہدی اللہ ان یہدہ یا اس آدمی کی پیروی کی جائے جو خود تو ہدایت یافتہ نہیں ہے رہبر نہیں ہے رہنمائی کی صلاحیت نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ ان یہدہ کہ اس کو کوئی اور راستہ بتلائے تو پھر وہ کسی رہنمائی کے قابل بنتا ہے رہنمائی دینے کے قابل بنتا ہے انسانوں میں بھی وہ انسان جو خود سمجھ کر پوری کمانڈ حاصل کر لیں اور رہنمائی اور رہبری کی صلاحیت رکھیں وہ صحیح صحیح راستہ بتلائے گا یا وہ آدمی جو خود تو نہیں ہے اس نے کسی سینئر سے رہنمائی لی ہے اور آگے کیا ہے صرف نقل کر دی ہے تو ان دونوں میں سے کون زیادہ کیا ہے ایسا ہے کہ جس کی اتباع کی جائے فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ذرا عقل سے غور و فکر کرو تم کیسے فیصلے کر رہے ہیں کہ جو اصل حقائق بیان کرنے والا ہے اس کی طرف توجہ نہیں اس کے کلامِ ہدایت اور کتابِ الحکیم کی طرف تم رجوع نہیں کرتے اور جو کوئی ہدایت نہیں دیتے اول تو ان کے پاس کوئی ہدایت ہے نہیں اور اگر بالفرص جن لوگوں کے تم نے بت بنا رکھے ہیں یا اگر عیسیٰ اور ازہر کو تم خدا مانتے ہو تو عیسیٰ کی ہدایت اپنی ذاتی کہاں سے ہے وہ تو یہدہ اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت دی انہوں نے آگے بیان کر دی تو عیسیٰ اللہ کا شریک کیسے ہو گیا یا ازہر کیسے اللہ کا بیٹا بن کر اللہ کا شریک ہو گیا وہ تو خود اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے تو انہوں نے آگے بیان کیا ہے تو ایک کا علم اصلی اور بنیادی اور ایک وہ جو علم صرف سنتا ہے اور وہاں سے آگے آکر نقل کر دیتا ہے تو دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق کیسے فیصلے کرتے ہو کئی فتح کمون یہ کیسا انصاف کا فیصلہ ہے بات اصل میں یہ ہے سوچنے سمجھنے کی کہ جن لوگوں کو بھی تم کسی درجے میں اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو ان کی اکثریت کا حالت یہ ہے وہ عام طور پر گمانات خیالات اور وہمیات کے پیچھے چلتے ہیں کوئی باقاعدہ علم سائنٹیفک علم نہیں چند ایک ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کا علم چونکہ اللہ سے لیا ہے اس لئے پرفیکٹ ہے یا عزیر نبی ہیں تو وہ تو باقی جتنے بھی تم لوگ جن کی بات بیان کر رہے ہیں وہ تو اٹکل پچو سے باتے کرتے ہیں اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بھی تم نے مسخ کر دیا عزیر کی تعلیمات کو بھی تبدیل کر دیا انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ تم ہمیں اللہ کا بیٹا مان کر ہمیں ہاری پوجہ کرو تو یہ جتنی بھی تمہاری باتیں ہیں یہ محض زنون و اوہام ہیں خیالات و تصورات ہیں محض گمانات ہیں اب ایک طرف باقاعدہ علم ہو مربوط اور ایک طرف محض اندازے اور اٹکل سے بات کی جائے جس کا کوئی سر پیر نہ ہو تو کس کی اتباع کرنی چاہیے اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِ مِنَ الْحَقِّ شَيَّا محض اٹکل پچو اور گمانات سے باتے کرنا یہ حق کا کوئی فائدہ نہیں دیتا اس کا آخری ریزلٹ کبھی بھی حقائق پر مبنی نہیں ہوگا کہیں نہ کہیں کلکولیشن میں غلطی ہوگی خرابی ہوگی اسی لئے سائنس دان جتنی مرضی کلکولیشن کر لیں یہ فیزکس کیمسٹری والے جتنے مرضی حساب کتاب لگا کر کوئی نظریہ قائم کرتے ہیں بچارہ سو دو سو سال کے بعد وہ سارا نتائج اس کے بدل جاتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو فلانی جگہ پر غلطی ہوگئی حساب کتاب میں اب تو فلانا یہ نظریہ نہیں یہ نظریہ ہے تو یہ سارے علوم محض گمانات ہیں محض خیالات ہیں یہ یقین پیدا کرنے یا حقائق کا راستہ دکھانے والے نہیں ہیں بے شک اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو یہ حرکت کر رہے ہیں کہ حق کے راستے کے بجائے محض گمانات اور خیالات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں پہلے کائنات کے بنیادی حقائق کے بارے میں سوال کیا پھر ہدایت کے حوالے سے بنیادی قانون بیان کیا کہ اس کی رہنمائی قبول کرنی چاہیے جو از خود اپنے علم پر کمانڈ رکھتا ہو اور پورے علم کو حقائق کی روشنی میں بیان کرے اور اس کی اتباہ نہیں کرنی چاہیے جو محض گمانات اور خیالات کی پیروی کر رہا ہو یہ بنیادی بات بیان کرنے کے بعد قرآن کی حقانیت بیان کی ہے کہ وَمَا كَانَ حَازَ الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ یہ قرآن وہ نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ کسی نے محض خیالات اور گمانات کی بنیاد پر گھڑ لیا ہو تم کہتے ہو پیچھے گزرا کہ اَمْ يَقُولُوا نَفْتَرَاهُ کہتے ہیں کہ نبی نے اپنی طرف سے گھڑ لیا اللہ کے علاوہ کوئی اور اس قرآن کو گھڑنے والا نہیں ہے یہ تو قرآن وہ ہے جو اللہ ہی کی طرف سے حکمت اور حقائق کی بنیاد پر نازل ہوا ہے اللہ کے علاوہ کسی کی مجال نہیں خود نبی کی بھی مجال نہیں کہ وہ قرآن میں کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل کر کے اپنے خیالات اس کے اندر داخل کر دے نہیں یہ کتاب الحکیم ہے حکمت والی کتاب حقائق کی روشنی میں بنیادی امور بیان کرتی ہے وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ یہ قرآن تو اس سے پہلے کہ جتنے بھی امور گزر چکے ہیں ان تمام کی تصدیق کرتا ہے تم نے تجربے اور مشاہدے سے تمام چیزیں جو اب تک دریافت کی ہوں حقائق کی دنیا کی کچھ باتیں یا جو اس سے پہلے جتنی کتابیں آئی ہیں انبیاء علیہ السلام کی تو آج تک اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے تک جتنے امور حقائق کی بنیاد پر ثابت ہو چکے ہیں یہ قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے اور وَتَفْصِيْلَ الْكِتَابِ اور لوح محفوظ میں موجود جو لکھیوی کتاب ہے اس کی تفصیل یہاں بیان کرتا ہے لوح محفوظ میں تو بنیادی امور متعین کر دیئے گئے اور وہاں سے جب ضرورت پیش آئی تو تورات کی صورت میں تفصیل آئی اس کی اس زمانے کے لوگوں کے لئے پھر انہی اصولوں کی تفصیل آئی انجیل کی صورت میں زبور کی صورت میں ابراہیم کے صحف صحیفوں کی صورت میں اور آج یہ قرآن نازل ہوا ہے اور قرآن چونکہ کل انسانیت کے لئے ہے لہذا وہ اصول اور وہ بنیادی امور جو اللہ محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں اس کی تفصیل آج کے دور کے تناظر میں کیا ہے قرآن کی صورت میں آئی ہے لا رئیبہ فیہی جس میں کوئی شک نہیں ہے اور بِرْرَبِّ الْعَالَمِينَ یہ قرآن نازل ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے اقوام عالم کا جو رب ہے اب بین الاقوامی سطح پر انسانوں کو ترقی آفتہ بنانا ہے کل انسانیت کو ایک نظام کے اندر پیرونا ہے تو تمام اقوام عالم کی تربیت کا لازمی انتقاضہ ہے کہ اقوام عالم کی ترقی کا مکمل پروگرام قرآن کی شکل میں بیان کر دیا جائے اس سے پہلے تو صرف بنی اسرائیل کی ترقی کا پروگرام موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آیا پھر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس میں کچھ مزید وسط ہوئی اور یورپین اقوام کا مغربی اقوام کے دائرے میں اس کا پھیلاؤ ہوا اور آج پوری دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے تو ان اقوام عالم کا بین الاقوامی سیاسی معاشی سماجی نظام ارتفاق رابع چوتھے درجے کا ارتفاق کیسے تکمیل وزیر ہوگا اس کی تفصیل بیان کرنے کے لیے یہ کتاب آئی ہے ہم یقولو نفترہ کیا یہ کہتے ہیں کہ نبی نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے نہیں اچھا اگر گھڑنا اتنا ہی آسان ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن گھڑ لیا ہے تو چلو تم بھی سارے زور لگاؤ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نعوذ باللہ گھڑ سکتے ہیں تو تم سارے زور لگا کر ایک صورت گھڑ کر دکھاؤ قُل فَأْتُو بِصُورَةٍ مِّسْلِهِ اس جیسی کوئی صورت تم بھی لے کر آؤ صورت ایک چپٹر ہے ایک باب ہے ایک باب میں جتنا پیغام دیا گیا ہے نبی تل جملوں میں ایک قائدے اور ذابطوں کے ایک علمی نظام جو ایک باب میں دیا گیا ہے مکمل پروگرام دے دیا گیا ایسی کوئی صورت لے کر آؤ اور پھر ایسے کرو شاید تم خود اکیلے نہ کر سکو تو اپنے جن کو تم خدا مانتے ہو ساروں کو اپنے ساتھ بلالو وَدْعُوا مَنِسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اللہ کے علاوہ جس جس شریک کو تم مانتے ہو سب کی کانفرنس بلاؤ ان تمام کو جمع کرو اور سم مل کر ایک صورت بنا کر لاکر دکھاؤ ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو اس الزام لگانے میں اور اگر تم سم مل کر اتنے بڑے بڑے نابغہ روزگار لوگ تم اگر کیا ہے تمہارے جیسے نابغے اگر صورت نہیں گھڑ کے لاسکتے سب کا دماغ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گھڑ کر اپنی طرف سے پیش کر سکتے ہیں یہ انسانوں کے گھڑنے کا کام نہیں ہے کہ وہ کتاب اس طرح کی کتاب لکھ کر لائیں ایسا پروگرام لائیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے حقائق کی بنیاد پر مِر رب العالمین یہ عالمین کے رب اقوام عالم کے رب نے اس دور کی ربوبیت کے تقاضے سے انسانوں کے لئے یہ تشریعی بین الاقوامی نظام قائم کیا ہے بل قذبوا بما لم يحیطوا بعلمه حقیقت یہ ہے بلکہ یہ جھٹلاتے ہیں اس کتاب مقدس قرآن حکیم کو کہ جس کا احاطہ ان کا علم نہیں کر رہا ان کے علم میں یہ استطاعت ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن کے اس عالی پیغام کو سمجھ سکیں لم يحیطوا بعلمه نہیں علم کے طور پر احاطہ کرنے کی قدرت ہے ان کے قابو میں آرہا ہے یہ علم اور وَلَمَّا يَعْتِهِمْ تَعْوِلُهُ اور ابھی تک اس کتاب کی حقیقت بھی ان کے سامنے نہیں آئی ایک ہوتی ہے الفاظ اور ایک ہے ان کے معانی اور مفہیم تو نہ قرآن کے الفاظ کا علم ان کے پاس ہے ابھی تک ان کی گرفت میں ہی نہیں آرہا لم يحیطوا بعلمه علم کی استعداد ان کی دماغ بڑے چھوٹے ہیں یہ وہم و گمانات کا اثیر ہوتا ہے جو جتنا دماغ کا کمزور ہوتا ہے اتنا ہی توہمات اور ذنون و اوہام کا مرکز ہوتا ہے اس کا دماغ وہ اپنے سے اوپر کی سطح کے عالی علم کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ایک بات تو یہ ہے اور انکار بھی اسی لئے کر رہے ہیں حق کا انکار وہی کرتا ہے جو اس سے جاہل ہوتا ہے انسان وہ جو عربوں کا مقولہ ہے کہ جس کام سے انسان واقف نہیں ہوتا جاہل ہوتا ہے اس کا انکار کر دیتا ہے اس کی دشمنی اختیار کرتا ہے تو قرآن کی دشمنی اس لئے کر رہے ہیں کہ یہ ان کے دائرہ علم سے اوپر کی بات ہے ان کا علم احاطہ ہی نہیں کر رہا کیونکہ جو ادازوں اور اٹکل پچوں کے عادی ہوں وہ صاف شفاف چشمہ علم سے فیضی آپ کیسے ہو سکتے ہیں اس کے لئے تو علمی ذہن مرتب ذہن کی ضرورت ہے اور پھر اگر علم یا کتابی طور پر پڑھ بھی لیں تو پھر اگلا مرحلہ اس کا پورے طور پر سمجھنا اس کا انسانی سوسائیٹی پر اپلائی کرنا یہ اگلا کام ہے تو ابھی تک ان کے سامنے یہ حقیقت نہیں واضح ہوئی ایسے ہی کم علم جاہل اور حقیقت کا ادراک نہ رکھنے والے لوگ جو پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی اپنے اپنے نبی کی کتابوں کو اسی طرح جھٹلایا فانزر کیف کان عاقبت الظالمین آپ دیکھئے کہ ان ظالموں کا انجام کیا ہوا تھا ایسے ہی یہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے کہ آپ کے دائرہ علم سے بات اوپر ہے آپ کی گرفت میں نہیں آ رہی تو پھر کوئی اللہ سے درخواست کرو کہ علم بڑھے کوئی شعور کی بات کے راستے پر چلو بتدریج آہستہ آہستہ سمجھ میں آ جائے گی اور اگر آپ متکبر بن کر کہ ہم تو بس اہل علم میں سے ہیں اور ہم تو سب ہی کچھ ہیں تو یہ ظلم ہے ایک آدمی جانتا نہ ہو اور جاننے کا دعوے دار بنے اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا جاہلوں کو ڈگرییاں پکڑا دی جائیں کہ ٹھیک ہے تم اب فلانے چیز کا علم کے ماہر ہو گئے اور علم کی ابھی علف باتہ نہ آتی ہو انہیں چار چار پانچ پانچ سال آٹھ آٹھ سال ہنجی یونیورسٹیوں اور تعلیم گاہوں میں پڑھتے ہیں اور پھر بھی اگر علم کا احاطہ نہیں ہے پھر بھی اس کی حقیقت سمجھنے کی بات نہیں ہے اور پھر دعوے دار ہوں کہ ہم عالم ہیں دعوے دار ہوں کہ ہم اس فن کے ماہر ہیں انجینئر ہیں ڈاکٹر ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا وہ تو خود اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے اور جن لوگوں کا کوئی ایسا جاہل آدمی پروجیکٹ کرے گا اس کو بھی تباہ برباد کرے گا وہ بلڈنگ بھی گرے گی وہ مریض بھی کیا ہے تڑپے گا وہ فیکٹری بھی تباہ ہوگی تو ایسے ظالموں کا انجام کیا ہوا ہے وہ اپنی جہالت کے کاموں کے نتیجے میں ہی گرفت میں آ جاتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ گزشتہ قوموں میں بھی بعض لوگ ایسے تھے جو اس پر ایمان لائے جب ان کے نبی نے کہا کہ میرے بعد نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے اور وہ قرآن ہنجی ان پر نازل ہوگا تو نبی پر ایمان لے آئے اور وَمِنْهُمْ مَلَّا يُؤْمِنُ بِهِ اور بعض وہ تھے جو بالکل یقین نہیں رکھتے تھے اس پر اور وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ تیرا رب اچھی طرح جانتا ہے فسادیوں کو کہ فساد مچانے والے کون ہیں جو جہالت ظلم اوہام و ذنون اوہام کی بنیاد پر کام کرتے ہیں دراصل وہ کام بگاڑتے ہیں فساد پیدا کرتے ہیں آدمی میں وہ صلاحیت نہیں ہے اور وہ کام کرنے لگے گا تو کام بگاڑے گا کام کو درست کیسے کرے گا تو جو فسادی ہیں ان کو اللہ تعالی جانتا ہے اور فسادیوں کے بگڑے وے کاموں کے نتیجے میں اللہ تعالی انہیں سزا دے گا تو کتاب حکیم کی حکمت اور اس کا ایک مکمل علمی نظام ہونے کے تناظر میں قرآن حکیم نے اس رکوع میں بنیادی بات واضح کر دی کہ اس کتاب حکیم کو قبول کرنا یا اللہ کے پیغام کو ماننا حق کے راستے پر چلنا ہے اور جو اس سے متضاد باتیں کرتے ہیں وہ محض گمانات اور خیالات کی پیروی کر رہے ہیں اس سے صحیح اور سیدھے راستے پر جانے کی کوئی توفیق حاصل نہیں ہوگی اللہ تعالی قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ آنڈا آوہ 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 آ radial آع 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 موسیقی